اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو جوبز ورلڈ چینل امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پیف والوں کی سکولرشپ آئی ہوئی ہیں میٹرک کے جو طلبہ و طلبات ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہیں جی انٹی ایس کے طرح مطلب انٹی ایس پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس کا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے مارکس کی بیس پہ اور آپ کے میٹرک کے مارکس کی بیس پہ آپ کا سکولرشپ الارٹ ہوگی تو سب سے پہلے آپ انٹی ایس کی یہ ویب سائٹ وزٹ کر لیں افیشل ویب سائٹ اس پہ آپ کو یہ اس طرح سے ساری جوبز بھی شو ہو جائیں گی اور یہ تھرڈ نمبر پہ ہے جی پیف پوسٹ گریجویٹ کولیج پیشاور مطلب یہ پیشاور انلی پیشاور والوں کے لیے ہیں تو یہ سکولرشپ ٹیسٹ فار میٹرکلیٹ سٹوڈنٹ یہ ان کا کچھ اس طرح سے افیشل ایڈ ہے یہ آپ کو انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا یہ ہے جی پیف پوسٹ گریجویٹ کولیج ٹیلنٹ سکولرشپ ٹیسٹ برائے طلبہ طالبہ مطلب مطلب میل سٹوڈنٹ اور فی میل سٹوڈنٹ بہت کن اپلائی پاکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی جی ون اس طرح یہ چیٹاگریز بنی ہوئی ہیں یہ ایکچلی ہیں جی میٹرک میں مارکس کی بیس پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹونٹی سے یہ شروع ہو رہے ہیں اور ون تاؤزن ٹونٹی سے اب آب جن کے مارکس ہے وہاں تک یہ سکولرشپ سارے یہ بنی ہوئی ہیں یہ ہے جی جس طرح سی سب سے پہلے سی چیٹاگری ہے تو اس میں آتے ہیں جی ایٹ ٹونٹی سے ایٹ ففٹی نائن تک جن کے مارکس سے میٹرک میں ٹونٹی پرسنٹ مطلب سکولرشپ بنتی ہے جو کہ سال کا سولہ ہزار چھے سو ستر روپے ہے اس کے بعد آتا ہے سی جی ون سکولرشپ تمام طالبات کے لئے ففٹی پرسنٹ سکولرشپ اور آگے ہے جی سی جی ٹو یہ ہیں جی ایٹ ایٹی سے لے کر نائن ففٹی نائن تک مارکس تمام طالبات کے لئے ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ مفت تعلیم بطلہ اس کے سلانہ ہیں جی ایٹی تھری تھاؤزنٹ ایٹ ہنڈرڈ سٹائپنڈ اس کے بعد ہے جی سی ون سی ون میں آتے ہیں جی ایٹ سکسٹی سے لے کر ایٹ نائنٹی تک جن کے میٹرک میں مارکس تھے تھرٹی پرسنٹ یہ سکولرشپ ہے اور اس میں سلانہ اینول ملیں گے جی ٹونٹی فائیو تھاؤزنٹ اس کے بعد ہے جی سی ٹو جن کے مارکس ہیں جی ایٹ نائنٹی ون سے نائن فورٹی تک اس میں ہے جی ففٹی پرسنٹ سکولرشپ مطلب آپ کو اینول ملیں گے جی فورٹی ون تھاؤزنٹ نائن ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے جی سی تری اس میں آپ کو ملیں گے جی ملے گی ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ اور مفت تعلیم اور اینول ملیں گے جی ایٹی تری تھاؤزنٹ ایٹ ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد ہے جی سی فور اس میں آ جاتے ہیں جی نائن سکسٹی ون سے لے کر نائن نائنٹی تک جن کے میٹک میں مارکس ہیں ان کے لیے ہے جی مفت تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے منتھلی جو فیز ہوگی سکول کی یا کالیج کی وہ ہیں یونی فارم بوکس اور اگر ہوسٹل ہے تو اس کے لیے بھی اور چار ہزار روپے مہانہ سکولرشپ یہ سلانہ بنتا ہے جی ایک لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو روپے اس کے بعد آتے ہیں جی کیٹیگری سی فائیو اس میں ہے جی نائن نائنٹی ون سے لے کر تھاؤزنٹ تک جن کے مارکس ہیں سیم ان کو بھی ایڈوکیشن فری ہے میس فری ہے بوکس یونی فارم فری ہوسٹل فری ہے اور آٹھ ہزار روپے مہینے کے ان کو سکولرشپ ملے گا اس طرح ان کے سلانہ بنتے ہیں جی ایک لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو روپے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لاس پیس سی سیکس کی کیٹیگری اس میں ہیں جی جن کے ایک ہزار بیس سے اوپر ایک ہزار بیس یا اس سے اوپر مارکس ہیں میٹھیک میں وہ لوگ لیجیبل ہیں اس سکولرشپ کے لیے ان کے لیے ہے جی سیم وہ فری ایڈوکیشن ہے فری میس ہیں یونی فارم اور بوکس فری ہیں ہوسٹل فری ہیں اس کے علاوہ پندرہ ہزار روپے مہین منتھلی سکولرشپ ہیں تو اس کی جو لاس ڈیٹ ہے جی وہ ہے دس سپتمبر اس سے پہلے پہلے دس سپتمبر تک آپ نے انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ اس کا جو فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے تو جو اڈریس ہے اس اڈریس پہ آپ نے ٹی سی ایس یا یو ایم ایس کار دینا ہے فارم آپ کو انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا پاکی ہے کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں پی اے پیف پوسٹ گراجر کالی اسٹیبلیشن نائنٹین نائنٹی نائنٹین نائنٹی دو اس طرح یہ ہے کہ انٹی ایس کا یہ ٹیسٹ ہوگا دس اس کی لاس ڈیٹ ہے تو اس میں تین ریجن ہے جی پشاور ہے کوہارٹ اور مردان صرف یہ جو تین علاقوں کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے انٹی ایس کی ویب سائٹ ہے انٹی ایس ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے اوپیشل وہاں پہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اون لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے میں اس کا آپ کو فارم بھی دکھا دیتا ہوں یہ انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ یہ شہر ہے یہ تھرڈ نمبر پہ آپ کو ملے گا پیف پوسٹ ریجوئیٹ کالی پشاور سکولرشپ اس پہ آپ جائیں تو یہاں پہ آپ یہ فار اون لائن اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ کلک کریں یہ آپ کو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کے لئے آپ نے سی این ایسی انٹر کرنا ہے پھر اگین سی این ایسی انٹر کرنا ہے اس کے بعد پاسفورٹ اور اگین پاسفورٹ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا سائن اپ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لوگ ان کرنا ہے سی این ایسی اور جو پاسورٹ دیا ہے وہ دے کے آپ لوگن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو آن لائن ایک فارم شو ہو جائے گا وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے اور وہ آپ نے جو فارم کے اینڈ پر ایڈریس دیا ہوگا اس پر آپ نے ٹی سی ایس یا یو ایم ایس کر دینا ہے